اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسیڈی سچ نیوز جوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسیڈی کے بارے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بہت سی کچھ مختلف اور اچھی انفارمیشن ہے جس میں آپ لوگ کال کی میری ویڈیو میں اٹینشن لے رہے تھے کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے کہ آگے کیا بنے گا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بینک الفلا کے طرف جا رہا ہے لیکن اس کے حوالے تھوڑی تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سبسیڈی کی کون کون سی سبسیڈی جو آٹو ہے یا ویریفیکیشن والی ہے یا کارڈ ریفریش والی ہے یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں مکمل معلومات جو ہوں گی وہ آپ تک پہنچ سکتی ہیں تو آپ نے اس کے یوگر مکمل دیکھ رہا ہے تو پیارے کاشتکار بجو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم پہلے جو ہے ہمارا چل رہا ہے ایچ بیل کنیکٹ میں جس طرح ہم پہلے اپنی سبسیڈی کی رقم جو ہیں وہ ایچ بیل سے وصول کر رہے ہیں چاہے ہماری آٹو آ رہی ہے چاہے ہم ویریفیکیشن کروا رہے ہیں جو ابھی مرضی کر رہے ہیں تو ہماری سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ ایچ بیل کنیکٹ اکاؤنٹ کی طرف سے آ رہی تھی تو اب دوستوں نے مجھ سے کچھ معلومات لی ہیں اور میں نے بھی ابھی معلومات لی ہیں تو ابھی تک یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ کنفارم میں یہ نہیں نظر آ رہا لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ آپ تک میں کچھ چاہتا رہا ہوں تو آپ دوست جو ہیں اگر میں کوئی ویڈیو نہ بھی لگاؤں تو دوست جو ہیں میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج آپ کی ویڈیو نہیں آئی یا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے رہا تھا اب تو اب ایک دوست موری بات بھی ہوئی ہے اور وہ میں کوشش کر رہا تھا کہ لائف جو ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میں آپ کو سنا ہوں لیکن وہ میری بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی کی کال جی ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ ڈیٹ پہ کال کر رہا تھا تو بات یہ ہے پیرکاست کار بھائیوں کے حکومت کی طرف سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو افوا ہے بینک الفلا کی طرف سے کہ حکومت کا سسٹم جو ہے وہ بینک الفلا میں دیا جا رہا ہے اور اس کا کیا ایشو ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ کافی دوست جو ہے وہ مجھ سے کال میری ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی تھی آئی مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ کیسے منسلک ہوگا اس کا کیا بنے گا جو کوپن ہم نے سینڈ کیا ہوئے ہیں اس کا کیا طریقہ گار ہوگا تو پیارے کاشت کار بھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس طرح ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو سال کے بعد پٹواری وغیرہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا رقبہ آپ کاشت کر رہے ہیں کتنا رقبہ جو مطلب میں مثال دیتا ہوں میرا سو اکڑ ہے تو سو اکڑ میں سے میں نے تیس اکڑ جو ہے وہ دھان لگایا ہوا ہے بیس اکڑ میری گندم ہے دس اکڑ میری کپاس ہے پانچ اکڑ میرا چارہ ہے تو اس طرح کی تفصیلات جو ہیں ہم بتاتے ہیں تو وہ ہماری تفصیلات جو ہیں وہ ہمارا ریکار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے یہ فلان بندے کی زمین ہے اور فلان بندہ ٹھیکے دار ہے تو اس نے زمین جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے اس نے فلان فلان چیز جو ہے وہ بیجائی کر چکا ہے تو اسی طرح پیارے کارس کر بھائیو جب یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ ہمارا اگر بینک الفلا میں جاتا ہے کسانوں کا ریکارڈ جو ہے تو وہ یہ مکمل ریکارڈ ہوگا یہ ایچ بیل والے جو ہوں گے یہ مکمل ریکارڈ جو ہے ہمارا ہمارا مکمل پیسہ جو ہے ہمارا جی طرح لیند دینا ہے وہ مکمل ان کے حوالے کریں گے مثال کے طور پر میں یہ آپ کو بات کر دیتا ہوں کہ یہ فرم یہ مثال لیتا ہوں کہ ایک لاکھ بندہ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ ہولٹر ہے مطلب وہ سبسیڈی لینے والا کاشت کا ریجسٹر ہے تو اس میں سے وہ ہم وہ بینک الفلا کو یہ ریکارڈ دیں گے کہ ہم نے ان دوستوں کو پچاس ہزار کو سبسیڈی دے دی ہے اور باقی اتنے بندے رہتے ہیں جن کو ہم نے دینی ہے فلان فلان سبسیڈی ہے جس میں گندم کی اتنی ہم نے دینی ہے پوٹاش کی ہم نے اتنی دینی ہے سپریے کی ہم نے اتنی دینی ہے وہ اس طرح کی تمام تر تفصیلات جو ہوں گی وہ کسانوں کا جو ریکارڈ ہوگا وہ بینک الفلا کو یہ ایچ بیل والے جو ہوں گے وہ ریکارڈ فراہم کریں گے کہ ہمارا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اتنا بجٹ ملا تھا ہم نے اتنا اداکار دیا ہے اور ہمارے پاس ان کی امانت جو ہے وہ اتنی پڑی ہے تو وہ بینک الفلا کو جب دیں گے تو اب میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں تھوڑی سے میری بات غور سے سن لیں کہ جب دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا ڈیٹا بینک الفلا میں چلا جائے گا تو کیا ہمارا ایچ بیل کنیکٹ والی پہلے ہم تو وہ ان سے سبسٹی لے رہے ہیں کیا ہمارے کارڈ کا کیا بنے گا لیکن اس کی ابھی تک تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے وہ یہ طریقہ کار ہوگا لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ میری ویڈیو تصدیق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور میرے خیال کے مطابق نوے پرسانٹ جو ہیں وہ لوگ میری ویڈیو سے مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی صحیح بات ہوتی ہے تو دس پرسانٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فضول بات آئیے وہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں جس طرح ہم ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیز کی سیم ہوتی ہے ہم ٹیل نار پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں یا جو فون پہ تبدیلی کر لیتے ہیں یا جیز کی سیم ٹیل نار پہ کر لیتے ہیں یہ اس طرح کی زبان کی تبدیلی مطلب ہم سیم کی تبدیلی جو ہے وہ اس طرح کے کر لیتے ہیں دوسرے نیٹ ورک پہ اٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی طرح یہ سسٹم بھی ایسا ہوگا ہو سکتا ہے آپ تک مشکلات نہ کرنے پڑے کیونکہ اگر حکومت کا شیڈول یہ آتا ہے کہ کسانٹ کارڈ آپ نے بنوایا تھا آپ وینک کالفلا کی طرف جا رہا ہے اس سسٹم آپ کا تو یہ نہیں ہوگا امید ہے کہ حکومت یہ کہے آپ کو کہ یہ ریکارڈ جو ہے تمام ختم کر دے آگے جو ہے وہ نیا ریکارڈ ہوگا لیکن یہ آپ میری تسلیب بخش جو ہے وہ بات سن لیں اس طرح کسی صورت نہیں ہو سکتا جو آپ کا ریکارڈ حکومت کے پاس پڑا ہے وہ ہی آپ کا ریکارڈ جو ہوگا وہ آگے کے طرف جائے گا وہ پیچھے نہیں جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری جو سبسیڈی رہتی ہے اس کا کیا بنے گا وہ ہی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں جو آپ کا ریکارڈ یا اب ان کے پاس بینک الفلا کے پاس جائے گا وہ آپ کو میسج بھی آ جائے گا بینک الفلا کے طرف سے کہ آپ کی اماؤٹ یہ ہے اتنی ہمارے پاس ہے یا آپ کا لیندین جو ہے وہ کسانوں کا اب ہمارے پاس آ چکا ہے یا اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو میرے خیال کے مطابق آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا ایچ بیال سے اٹھا کر آپ کا بینک الفلا میں رکھ دیا جائے گا اور میرا تقریباً اندازہ ہے تقریباً ستر پرسانٹ میرا اندازہ یہ ہے اور میری سوچ بھی یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح کی مشکلات کر سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ بھی میری بات سننے گھوڑ سے اور میری بات جو میں بات کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیا کرو اس کو یاد رکھا کرو تاکہ یہ بات جو جب ہماری سچ سابقیت ہو جائے وہ آج ساتھ ثابت ہوئی ہے کیونکہ پیارے کاشت کرو آپ کا بھی معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا کام جو بھی ہوتا ہے وہ تصلی بخش ہوتا ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتا وہ ایک دن والا سال میں ہوتا ہے تو اسی طرح تھوڑا سا اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری بات جو ہے وہ سچ ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی لیکن اگر بات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ہمارا کام نہیں ہوتا اور ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ صحیح بات ہوتی ہے اب کپاس کی سبسیڈی مونگی کی تلی کی آٹو کینولا سپریر کی سبسیڈی اور ریپلائے کے بارے میں بھی کوچھ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے تو ریپلائے تو ہمارے پاس تو آ رہا ہے پتہ نہیں کون سے علاقے میں ریپلائے نہیں آ رہا اگر جس علاقے میں ریپلائے آف ہو گیا ہے تو وہ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں نا کمنٹ میں تو وہ میں آپ کو معلومات پوچھ کے بتاؤں گا اور کمنٹ میں آپ کو جواب دے دوں گا تو چنے کی سبسیڈی اور کپن ایسے ہیں جو ابھی تک فال نہیں ہو رہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جالتا جالتا جو ہے وہ فال ہونا شروع ہو جائیں گے اور اب میں آپ کو بتا دوں کارڈ ریفرش کے بارے میں کارڈ ریفرش پیارے کاشت کر بھئیو تو آج معلومات یہ ملی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کارڈ ریفرش نہیں ہوں گے وہ اس لئے نہیں ہوں گے کہ یہ جو دیٹا جو ہے وہ اب ان کے پاس جا رہا ہے یہ پرانا دیٹا جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں تو اس دیٹا کو اٹھا کر ادھر منتقل کر رہے ہیں تو اگر یہ دیٹا منتقل کرنے کے بعد نہیں ہو کارڈ جو ہے وہ ریفرش بھی نہیں کر رہے اور میرے خیال کے مطابق کچھ اسلامیں کارڈ ریجسٹر کرنا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کارڈ ریجسٹر بھی ابھی تک نہیں کر رہے تو کارڈ جو ہے وہ ریفرش اس لئے نہیں کر رہے کہ اگر دوبارہ آپ کوپن لگائیں گے تو آپ کا کوپن جو ہوگا وہ لگ جائے گا وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑ جائے گا لیکن فیل حال جو ہیں وہ کوپن لگ رہے ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اور اس طرح سبریکی سبسیڈی اور ویریفیکیشن کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں اور میرا خیال کے مطابق پیارے کاشت کر بھی ہو آگر بینک الفلاہ کی طرف یہ کام جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کس طرح کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی امید ہے کہ ویریفیکیشن والا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا یہ ہمارا سبسیڈی کے سسٹم جو ہوگا وہ بلکل بھی بسان ہو جائے گا بینک الفلاہ میں جاتے ہوئے ہمیں سبسیڈی کے رقم جو ہوگی جس طرح ہم اپنے اوریجنل پیسے مطلب ہم کسی سے لیتے ہیں یا بینک میں جمع کراتے ہیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح ہم جائیں گے پر اپنا کارڈ یوز کریں گے اپنے پیسے جو ہیں لے کر وہ سبسیڈی کے فوری واپس آ جائیں گے تو اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویریفیکیشن کے حوالے سے کہ ویریفیکیشن جو ایک دفعہ شروع ہونے والی ہے امید ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ویریفیکیشن شروع ہوتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم کی طرف سے بار بار جو ہیں وہ ہنگ ہو رہا ہے کسانوں کو آٹو سبسیڈی دی جاتی ہے پھر روک جاتی ہے پھر دی جاتی ہے پھر روک جاتی ہے اگر کسانوں کی سبسیڈی دی جاتی ہے تو پھر پانچ سو چار ایرر یا دو سو چودہ ایرر یا دو سو چار ایرر اور اس طرح ایرر کا مسئلہ بان جاتا ہے تو یہ حکومت کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ کارٹ جو ہیں وہ مکمل خالی کیے جائیں گے کسانوں کو سبسیڈی دے کر اس کے بعد جو ہے وہ ریکارٹ ادھر منتقل کیا جائے گا باقی پہلے کاشت کرو انفارمیشن جو ہوگی انشاءاللہ کال ہوگی تو اس کے بعد اگر کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہے تو وہ آپ کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند نہیں آتی تو نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں شکریہ اللہ حافظ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو اسلام